یہ کیا کیا ہے نگا تم نے اسے جانے کیوں دیا اچھا تھا نا اس بدلے ہاس لڑکی سے سباہی جان چھپ جاتی میں چاہتی ہوں کہ یہ جائے اور اس کے سامنے جا کر بدکمان ہو اور نہ تو میری ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گے حضرت میں آپ کی بچی کو نہیں سنجھا سکتا اب آپ اپنے معاملات میں اٹھا لیں میں آپ کے خدم اپنے حاضر دیکھو بیٹا میں پھر کہوں گا یہ وقت ان باتوں کے نہیں ہے سمجھو بات کو یہ سمجھوتا بہت اچھی چیز ہوتی ہے اپنے رشتوں کو خراب مار کر جیسا یہ کہتے ہیں بہت سا کرو بابا آپ ہی انکل بیسے انوشہ غلط بات نہیں کر رہی ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے نا ہم دان تو میں اس معاملے سے دور رہا ہوں آج کل کے بچے معاملات کی نزاکت کو نہیں سمجھتے صرف اپنی منمانی کر رہی ہے میں منمانی نہیں کر رہی ہوں انکل انوشہ پلیس بات کو سمجھتے کی کوشش کرو فاروق اور بھائی جن بلکل تیک کہہ رہے ہیں دیکھو حریس بھی آگیا ہے تمہاری جو بھی شرطیں تھی وہ سب اس نے مان لی ہیں پلیس اب ختم کرو اس سارے قصے کو موس نے مجھ پہ تو کوئی احسان نہیں کیا موس نے مجھ پہ انوشہ بات کو کیوں بڑھا رہی ہے تو ایسا کام ہی نہ کرو نا جس سے ہم دونوں کو تکلیت اور مجھ میں کیا دے سکتا ہوں کیا نہیں دے سکتا اپنا تو تمہیں مجھ پر یقین ہوگا حریس اب ابھی صرف مجھے ایک بات کا جواب کہ کیا تمہیں ساہی معاملے میں ملی ساتھ ہو یا نہیں کس قدر کوئی لاتشی خاندان ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا صرف پیسوں کے لیے شرطیں رکھوائی جا رہی ہیں مجھے تو پہلے یہ بد دماغ اور بدتمیز لڑکی پسند نہیں تھی چر تھی مجھے اس سے اب دیکھیں نا بھری محفل میں اس کی اثیت سب کے سامنے آ گئی ہے میں غلط نہیں تھی کتنے شریف خاندان والے ہیں اس کے سسران والے ساری شرطیں مان گئے ہیں لیکن یہ لڑکی وہی کی وہی اڑی ہوئی ہے ہم کیا ہم یہ تماشا دیکھنے یہاں آئیتے ہیں آنٹی اچھی پکٹا ہوت ہو رہی ہے مجھے اس محفل سے چلیں ہم گھر چلتے دیکھیں نا کتنا ڈپریسنگ ماہول ہو گیا ایدر رک جاؤ مجھے دیکھنے دوں میں بھی تو دیکھوں یہ فیصلہ کرتے کیا ہیں یسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بارات واپس چلی جائے گی آنٹی مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے یہ تماشے دیکھنے کا آپ دیکھیں ہیں تماشا میں جا رہی ہوں کہ یسرا میری بات سنو یسرا